کیمیکل کا نام ہے ڈیلٹا میتھرین یہ ڈیول پرپس ہے دو مقصد کے لئے استعمال ہوتی ہے پہلا مقصد یہ ہے کہ جانور کے جسم پہ جو چچڑی ہیں ان کو بھی یہ ختم کرتی ہے اور جو فارم پہ آپ کے مختلف جگہ پہ جس کو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کہیں گوبر کا ڈھیر پڑا ہے اپلوں کا ڈھیر پڑا ہے یا انٹیں لگی ہوئی ہیں یا دیواروں میں درارے وغیرہ ہیں چھت میں درارے ہیں جہاں چچڑیاں گھس کے اپنی بریڈنگ پوری کرتی ہیں تو وہاں یہ سپریے کے لئے استعمال کی جاتی ہے ابھی جو میرے پاس آئی ڈی میتھ ہے اس کی خوراک یہ ہے کہ اس کو آپ نے یہ سو ایمل کی میرے پاس پیکنگ ہے سو ایمل میڈیسن کو آپ نے پچاس سے پیسٹھ لٹر پانی میں آپ نے اس کو ڈال کے جانور کے اوپر بھی سپریے کرنا ہے اور آپ نے پورے فارم پہ بھی آپ نے اس کو سپریے کرنا ہے چچڑی کو ایک دوست کا سوال تھا کہ یہ مکمل کیسے ختم ہو سکتی ہے چچڑی تو مکمل آپ نے ایسے ختم کرنی ہے چچڑی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا اپنا مہر حیوانہ ڈاکٹر محمد عارف آپ کا اپنا لائچ سکھ ایف چینل میں سب دیکھنے والے کسان دوستوں کو بھائیوں کو بزرگوں کو خوش شمدید کہتے ہیں کل ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئے تھے چچڑیوں پر کہ چچڑیاں کیا ہیں کس قسم کا نقصان کرتی ہیں اور ان کی پیداوار یہ ہے یہ کیسے بڑھتی ہے آج ہم بات کریں گے چچڑیوں کے کنٹرول پر کہ آپ نے چچڑیوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے ان کو کیسے ختم کرنا ہے اس کی کیا طریقہ کار چچڑیوں کو ختم کرنے سے پہلے آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ رہتی کا ان کی پروش کہاں ہوتی ہے ابھی آپ یہ دیوار دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کے مختلف قسم کی درادائیں اس کے اندر ہیں فارمر نے فارم تو اپنا بنا لی ہے لیکن اس کو پلستر نہیں کیا جب پلستر نہیں کیا تو ظاہر ہے چچڑیوں کی جگہ جو ہے وہ اس نے خود ہی چھوڑ دیا کہ یہاں پر آپ آئیں اور یہاں پر بسیرہ کریں اگر چھت کو ہم دیکھ لیں تو چھت بھی انہوں نے جو ڈالی ہوئے چلیں یہ تو ضرورت کے لحاظ سے انہوں نے کیا ہوئے یہاں سپری ہو سکتی ہے لیکن کم سکم دیواروں پر پلستر ہو جائے یا ٹیپ ہو جائے دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں انٹوں کا ڈھیر بھی پڑا ہوئے جہاں انٹوں کا ڈھیر ہوگا یہ چچڑی یہاں جائے گی چھپ جائے گی اور یہاں پر جا کے اپنی بریڈنگ کرے گی اپنے بچے یہاں پر دے گی اور یہ جگہ بھی جو ہے یہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے نظر میں رکھنا ہے آپ نے یہاں آپ دیکھیں کہ یہ اوپلے جو ہیں اور یہاں بھی چچڑیوں کی جو پیداوار ہے یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس سے کا پر بھی پیارے فارمان حضرات میں نے آپ کو ساری جگہ دکھا دی ہیں جہاں پر چچڑی اپنا بسیرہ کرتی اپنی پیداوار بڑھاتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے کہ اس کی جو پیداوار ہے یہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے تو پہلا جو طریقہ علاج ہوگا جب بھی آپ اپنی بیلڈنگ بنائیں چھوٹا ہو بڑا ہو یا گھر کی سطح پہ آپ ایک دو کمرہ بنا رہے ہیں جانوروں کے لیے تو آپ نے اس کو ٹک پروف کرنا ہے ٹک پروف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دیوارے ہیں ان پہ آپ نے پلستر چڑھا دینا ہے پلستر نہیں چڑھا سکتا ٹیپ کامس کام ان کو پر کر دیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے چچڑیوں سے پاک ہو جائیں دوسرا طریقہ کار جو چچڑیوں کا استعمال ہوتا ہے جو عام دھیاتی صدہ پر ہوتا ہے فارمر حضار جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے چچڑیوں کو اتارتے ہیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے کیونکہ آپ چچڑی کو اپنے ہاتھوں سے اتار تو دیتے ہیں لیکن چچڑی کا جو موہ ہے وہ جانور گھوست کے اندر رہ جاتا ہے جس جگہ پہ وہ موہ رہ جاتا ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے گمڑ بن جاتے ہیں اور جانور خارش کرتا ہے اپنے آپ کو اور الرجی کے ایک قسم جو ہے اور اس کے ساتھ ہلکا ہلکا بخار بھی جانور کو رہنے لگ جاتا ہے جو کہ دودھ اور گوشت کی پیداور کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے چچڑی کو اگر ہاتھ سے اتار نہیں ہے آپ نے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چچڑی کو پہلے موہ کے قریب سے پکڑیں اور اس کو جس طرف گھڑی کی سوئی گھومتی ہے ایسے گھوما کے پھر آپ اس کو کھینس کی اتاریں اس طرح اتر جائے گی چچڑیاں لیکن یہ طریقہ اس لئے مناسب نہیں ہے کہ آپ کی صحت کے لئے بہتر نہیں ہے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ چچڑیوں سے ایک مرض پھیلتا ہے جس کو ہم کانگو بخار کہتے ہیں جو کہ بہت ہی جان لے با ہے اور یہ جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے جانوروں سے انسانوں میں پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ چچڑی کے وجہ سے یہ انسانوں میں پھیلتا ہے جبکہ جانوروں کو یہ وائرس کچھ نہیں کہتا اب کیا پتا کہ کون سی چچڑی میں یہ وائرس موجود ہو اور وہ کسی انسان کو انفیکٹ کر دے اس لئے یہ بھی طریقہ زیادہ کار آمد نہیں ہے اگلا جو طریقہ کار ہے اس میں آپ یہ کوشش کریں کہ جب آپ کے ڈیرے میں ایک جانور جو ہے گائے اور بھیسے موجود ہیں تو جب آپ باہر سے نیا جانور لے گا ہیں تو اس کو چھ سات دن کے لئے آپ علیہ دا رکھیں اس کی آپ ٹریٹمنٹ اچھی طرح سے کر لیں چچڑیوں کے خلاف تاکہ جو نئے جانور رہے ہیں ان کو اپر سے چچڑیوں وہ ختم ہو جائے پھر آپ ان کو دوسرے جانور کے ساتھ مکس کریں اس طرح اگر آپ اپنے جانور جو ہیں گائے اور بھیسے کٹھی پال رہے ہیں تو بھیسوں کو آپ علیہ دا بھیان دیں گائے کو آپ علیہ دا بھیان دیں کیونکہ جو پیور بریڈ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آسٹریلین بریڈ ہے ان کو چچڑیوں بہت زیادہ لاحق ہو جاتی ہیں بنسبت ہماری گائے کے اور ساہی وال گائے کے اور بھیانسوں کے ساہی وال گائے کو اور بھیانسوں کو آپ نے علیہ دا باندھنا ہے اور دوسری گائے کو آپ نے علیہ دا باندھنا ہے تاکہ چچڑیوں کا بھارپور کنٹرول جہاں وہ ہو سکے اس کا جو اگلا طریقہ کار رہا ہے جانوروں کو چچڑیوں سے بچانے کا یہ ہے ایکری سائیڈز کا استعمال چیتو پیارے اکشان بھائیو ابھی آ جاتے ہیں اگلے علاج مالجی کی طرف ابھی ہم بات کریں گے ایکری سائیڈل میڈیسن کی ایکری سائیڈل عدویات ان عدویات کو کہتے ہیں جو کہ چچڑوں اور جہوں کے خلاف ان کے بیرونی کرموں کے خلاف استعمال کی جاتی ہیں ان کو انسیکٹی سائیڈ بھی کہا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے سیگوان اور سیگوان میں جو کیمیکل استعمال ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرائیکلورفان یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر آپ کے ایریے میں سیگوان آپ کو نہیں دستیاب ہوتا تو آپ دکاندار کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ٹرائیکلورفان چاہیے ٹرائیکلورفان کی جو خوراک ہے وہ ہے ایک شریعہ پانچ گرام ایک لٹر نیم گرم پانی میں آپ نے حل کرنا ہے گھائے کو بچڑے کو نہلا لینا ہے نہلانے کے بعد گیلے کپڑے سے وہ جو میڈیسن آپ نے گھولی ہوئی ہے ایک لٹر پانی میں وہ جانور کے جسم پر اس کو مل دینا ہے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہی جو پانی دوائی ملا پانی ہے آپ نے اپنے جانوروں کے حساب سے اس کو استعمال کرنا ہے ویسے تو ایک لٹر پانی ایک جانور بڑے جانور کے لیے کافی ہے اس کو سپری مشین میں ڈال کے بھی آپ سپری کر سکتے ہیں سپری آپ نے ایسے کرنی ہے کوشش کریں گے آنکھوں میں نہ جائے سپری اور پورے جسم پر آپ نے اس کو شاور کر دینا یہ بھی خواہ رہے کہ جانور کے جسم پر کہیں زخم نہ ہو اگر کہیں زخم وغیرہ ہے تو آپ ان زخم کو ڈریس کار لیجی ان کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیجی تاکہ وہاں پر جو دوائی ہے وہ گرے نہ اور وہاں سے جذبوں کے جسم میں نہ چل جائے اور اپنے زہریلے اثرات کہیں پیدا نہ کر دے اس کو ملنے کے تقریباً بارہ سے تیرہ گھنٹے کے بعد جو چچڑیاں ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں اسی طرح ہمارے پاس ایک دوسری اور برینڈ کی میڈیسن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹو فون اس میں بھی وہی سالٹ ٹریکلورو فون یوز ہوا ہے اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ ایک شریعہ پانچ گرام ایک لٹر نیم گھرہ پانی میں ڈال کے جانور کو یا کپڑے کے ساتھ اگر آپ نے کپڑے کے ساتھ اس کو دوائی کو جسم میں ملنا ہے تو پہلے بہتر ہے کہ جانور کو نہ لالیجی تاکہ وہ گھیلا ہو جائے اور جو دوائی ہے وہ اچھی طرح سے جسم میں جذب ہو سکے دوسرا طریقہ کاری ہے کہ اب وہی میڈیسن جو ہے وہ ایک جانور کے لیے ایک لٹر پانی کافی ہے اور اس کو سپری مشین میں ڈال کے آپ اس پر سپری کریں اس کو یہ خیال کر لیجیے کہ جو جانور ہیں جن کو آپ نے چچڑی کے لیے دوائی استعمال کرنی ہے دوائی وہ جانور جو ہیں وہ مکمل طور پر سید من ہو بیمار نہ ہو زخم نہ ہو ان کے جسم پر اور سردی کا موسم نہ ہو بارش ہے تاکہ اس میڈیسن نے جانور کو کم از کم تین سے چار گھنٹے تو جانور کا جسم جو ہے وہ گلہ رہنا ہے اور کہیں اس کو تھنڈ لاکے اور پرابلم نہ بنے اس دنس کا آپ نے خیال کرنا ہے اور بارش والے دن خاص طور پر دیکھیں کہ اگر بارش ہونے والی ہے تو پھر اس دوائی کو جسم پر آپ نہ لگائیں کیونکہ بارش یہ دھل جائے گی تو جو اس کے ڈیزارڈ ایفیکٹ ہیں وہ پورے نہیں ملیں گے اگلی جو ہمارے پاس میڈیسن ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ ہے آئی ڈی میت آئی ڈی میت جو میڈیسن ہے اس میں جو کیمیکل استعمال ہوا ہے اس کیمیکل کا نام ہے ڈیلٹا میتھرین یہ ڈیول پرپس ہے دو مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے پہلا مقصد یہ ہے کہ جانور کے جسم پر جو چچڑی ہیں ان کو بھی یہ ختم کرتی ہے اور جو فارم پر آپ کے مختلف جگہ پر جس کو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کہیں گوبر کا ڈھیر پڑا ہے یا انتیں لگی ہوئی ہیں یا دیواروں میں درادے وغیرہ ہیں چھت میں درادے ہیں جہاں چچڑیاں گھس کے اپنی بریڈنگ پوری کرتی ہیں تو وہاں یہ سپریے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ابھی جو میرے پاس آئی ڈی میت ہے اس کی خوراک یہ ہے کہ اس کو آپ نے یہ سو ایمل کی میرے پاس پیکنگ ہے سو ایمل میڈیسن کو آپ نے پچاس سے پیسٹھ لٹر پانی میں آپ نے اس کو ڈال کے جانور کے اوپر بھی سپریے کرنا ہے اور آپ نے پورے فام پہ بھی آپ نے اس کو سپریے کرنا ہے چچڑی کو ایک دوست کا سوال تھا کہ یہ مکمل کیسے ختم ہو سکتی ہے چچڑی تو مکمل آپ نے ایسے ختم کرنی ہے چچڑی کو کہ آپ نے ہر بیس دن کے بعد آئی ڈی میت کی سپریے کرنی ہے آئی ڈی میت کی جگہ ایک اور میڈیسن ہے ایکو فلیس ایکو فلیس جو ہے اس کی جو خوراک ہے وہ ایک سی سی ایک لٹر میں ہے جانور کو آپ نے سپریے بھی اسے کرنا ہے اور پورے باڑے کو بھی آپ نے سپریے کرنا ہے چچڑی کا آپ نے لائف سائیکل توڑنا ہے توڑنا کیسی ہے کہ جو چچڑی جسم کے اوپر چڑی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جو باہرہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی لیکن بیس سے بائیس دن کے بعد دوسری کھیپ جو انڈے جن پر سپریے پوری طرح نہیں کیسے کہ اسے بچے پھر بن جائیں گے دوبارہ پھر چچڑی اوپر چڑے گی تو آپ نے اس طرح کر کے تین سے چار مرتبہ بیس بیس دن کے وقفے سے یہ سپریے کر کے چچڑی کو اپنے فارم سے مکمل طور پر ختم کرنا ہے اس کے آگے جو ایک اور میڈیسن ہمارے پاس آ رہی ہے یہ ہے آئیورٹک یعنی کہ آئیور میکٹین دوسرا انجیکشن ہمارے پاس ہے آئیور میکٹین کے ساتھ ورمک اس میں بھی آئیور میکٹین ہے ون پرسنٹ ہے اور اس کی جو خوراک پنتی ہے یہ ایک سی سی پچاس کلو گرام زندہ وزن جو ہے زیر جل لگایا جاتا ہے اس کو اور بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے یہ لیکن اس میڈیسن کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آئیورٹک ہے یہ ہر طرح کی چچڑیوں کے لیے بہتر نہیں ہے مخصوص کسیل بھی چچڑی ہیں جو اس سے مرتی ہیں اس لیے یہ ٹکا جو ہے یہ مکمل طور پر ہر طرح کی چچڑی کو مارنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کی ریکمینڈیشن ہے جو میرے نزدیک ہے سب سے اچھا بہتر حال وہ یہی ہے کہ یا آپ آئیڈی میت ایکو فلیس ایکٹو فون یا سیگوان ان کا استعمال اگر آپ جانور کے جسم پر کرتے ہیں تو سب سے اچھا اور بہتر علاج جو پوری دنیا میں کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کو استعمال کریں تو اس طرح آپ چچڑی پر قابو پاس سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ میں اکیلا یہ کر سکتا ہوں تو آپ اکیلے اگر یہ کریں گے تو آپ کا ہمسایہ نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہاں سے چچڑی چل کے پھر دوبارہ وہی مسئلہ کریٹ کرے گی تو بہتر یہی ہے کہ اس پیغام کو آپ ایک فارمر سے دوسرے فارمر تک ضرور پہنچائیں تاکہ سب مل کے کوشش کریں تو انشاءاللہ چچڑی سے جان چھوٹ جائے گی اس کے علاوہ آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے ضرور پوچھئے لیکن چچڑی کو اتنا لائٹ نہ لیجئے کیونکہ اگر آپ نے اس کی پرڈکشن کو اس کی پیدوار کو نہ رکا تو ظاہر ہے اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوا جاتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے کوشش کر کے آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے اس کے بارے میں تو آپ ہم سے ضرور پوچھئے ہم آپ کو ضرور انشاءاللہ مطمئن کریں گے جو اس ہمارے چینل پر نیش آتی ہیں وہ ہمارے چینل لائف سٹاک ہیلتھ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن جو گھنٹی کا بڈن اس کو ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ٹائم پر مل سکے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ